اگر آپ کو رحمان کا رحم چاہیے تو اپنی نیت کو صاف رکھیں اور لوگوں میں فساد کا باعث نہ بنیں علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں خوب پھیلا دو یہاں سب کو لینا آتا ہے باٹتا کوئی کوئی ہے باٹنے والے بنیں چاہے دعا ہی باٹ دیا کریں یقین جانے زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں یہ وہ سودا ہے جس کا بدلہ انگلت ملتا ہے سچائی ایک ایسی چنگاری ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے چاہے کتنی بھی آندھی آئے لہٰذا سچ کا ساتھ دیں سچ اگر کڑوا لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اپنے رویے میں مٹھاس کی ضرورت ہے کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائیں اس امت کے نوجوان ساری دنیا سے قیمتی ہیں بس انہیں بے حیائی کا زنگ لگ گیا ہے اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے آجزی اور توازو ہمیشہ کامیابی کی سیڑیاں اگور کرنے کا راستہ ہوتے ہیں حیات دو طرفہ عمل ہیں مرد اپنے نگاہ کو عزت دے اور عورت اپنے پہناوے کو عزت دے اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب ہی سمجھتا ہے اصلی انسان زبان کی پردے میں چھپا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے ایمان چار ستونوں پر قائم ہے سبر عدل یقین اور خوشش صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں عمر روا میں کتنے ہی موسم بدل گئے آنکھوں میں انتظار کی شدت وہی رہی جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو احسان جتلا کر اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو بندے کا اللہ سے نزدیک ہونا نیت کو خالص کرنے کا سبب ہوتا ہے جو خواہشاتیں نفس کی پھیل بھی کرے گا وہ دشمن کی خواہشات پوری کرے گا جس نے تمہیں نصیحت کی گویا اس نے تم پر احسان کیا اللہ سے بہتر نہ تو کوئی جاننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سے بہتر کوئی چاہنے والا ہے تو پھر شکوا کیسا اے بندے جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا بس تم اس پر بھروسہ رکھو جو غور و فکر کرتا ہے تدبیر کرتا ہے مقصد مقرر کرتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے وہ بالاخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے کوئی شخص اس وقت تک غنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک دامن نہ ہو وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد سملتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے ہوتے ہیں انتظار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خود کرے تو اسے برا لگتا ہے اور اگر کوئی اس کے لئے کرے تو اسے اچھا لگتا ہے مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں درد ہو تو دبا بھی ممکن ہے وہم کی کیا دبا کرے کوئی انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کی لئے لوگ ترستے ہیں کچھ چیزیں یقین مکمل ہونے پر ہی مجسر کی جاتی ہیں اہل گمان کی ہر تصویر سے بھیر کر ان کا روح یقین کی طرف موڑا جاتا ہے اور بعد میں انہیں آپ کی تسترست بنایا جاتا ہے وہ اور فکر کر کے ایک قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامع اللہ ہے جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو کے اس قدر خدا سے محبت ہوگی ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اس نے کہا قریب کیا ہے آپ نے فرمایا قیامت اس نے کہا اور قریب تر آپ نے فرمایا موت اس نے کہا عجیب کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا اس نے کہا عجیب تر فرمایا طلب دنیا پھر اس نے کہا واجب کیا ہے آپ نے فرمایا توبہ اس نے کہا اور واجب تر آپ نے فرمایا گناہ کے فوراً بات توبہ اس نے کہا مشکل کیا ہے فرمایا قبر میں اترنا اس نے کہا اور مشکل تر آپ نے فرمایا اعمال اعمال کے بغیر قبر میں اترنا بھلی بات کہا کرو سیدھی اور سچی بات کہا کرو بہترین بات کیا کرو نرمی سے بات کرو انصاف پر مبنی بات کہو اور جھوٹی بات سے بچو حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالی ایسے نیک لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرے گا اپنے دل پہ حکومت کرنا سیکھو دل کو اپنے اوپر حکومت کرنے مت دو کیونکہ دل تمہارے جسم کا حصہ ہے تم دل کا حصہ نہیں ہو اگل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے حکمت فاضد مزاج لوگوں کے اندر میں اثر انداز نہیں ہوتی جب تو اللہ کے دوستوں کی حاضری اور ان کی صحبت سے دور ہو گیا حقیقتen تو خدا سے دور ہو گیا جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا عارض و غافلوں کے دلوں پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے جب دل میں برائی کا خیال آنے لگے تو تین باتوں کو یاد کرو موت کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو فرشتے لکھ رہے ہیں جس کا دل نیک ہو اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے دل کی آنکھوں سے محروم انسان کی ظاہری نگاہ بھی نیکی سے محروم ہوتی ہے جو اس بات پر یقین کرتا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پاتا ہے لوگوں کے دل سہرائی جانور جیسے ہیں جو انہیں صدا لے گا اس کی طرف جھک جائیں گے مسئیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دوگنی ہو جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبالے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے سبر کی کڑواہت علم کی مدھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے خواہش پر غالب پانا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ سوا اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے دنیا کا طلبگار سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جس قدر پیتا ہے پیاس اور لگتی ہے کسی من پسند شخص سے گفتگو میں آپ کو موضوع گفتگو یاد نہیں رہتا یاد رہتے ہیں تو بس احساسات بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائیں خدا کے وجود پر ایمان لانا آسان سی بات ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو خدا کی وجود کا انکان کرتے ہو جو چیز دشوار ہے وہ اللہ کی رزا کیت اور اس کی مدد پر کامل ایمان ہے اپنی اولاد کو ایمان داری کا پہلا درس دینا ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہے سچ تین مرحلوں سے گزرتا ہے پہلے مرحلے میں اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے دوسرے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے یہ زندگی ہے پریشانیات ہوتی ہے محبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں کروانا چاہتا جو مذہب انسان کو مرنے سے پہلے فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مکان بنانا میری تدبیر ہے پھر اس میں سکون ملتا ہے یا پھر بیچے نہیں یہ میرا مقدر ہے جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے اسی طرح اکل من انسان دانائی رکھتا ہے دانائی کسی کوشش علم یا عمل کا نتیجہ نہیں مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے خاموش مظلوم خاموش طفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے ایٹ کا ایٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیوارے اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہیں اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے اومن کی راحت کہاں ہے فرمایا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں گناہ ہو گیا ہو تو تو توبہ میں اس سے بہتر توفہ کوئی اور نہیں کہ آپ کسی سے کوئی امید رکھے بغی اس کی مدد کے لیے اپنا وقت اور توانائی صرف کریں اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو اس دروازے پر دستک دینا پڑے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہو دکھ نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا غلط دروازے زیادہ دیر کھلے رہے تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں خدا سے اس لیے بولا بہت پریشان ہوں بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے زمین و آسمان کی وساطوں میں تلاش کرنے پر سب سے محتبر قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے میری لغز شوف پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم تو محبت سے نواز دے جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے او جل اس دکھاوے کی ہر اک شان سے ڈر لگتا ہے بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر دربدر ہونے کے بعد ایک یہی دربشتہ ہے عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بشتہ ہے جس کا تعلق اللہ آسے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے انسان کی سوچ آجز ہے اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیم کی در سے آتی ہے دل جو آگاہ راز ہو جائے ہر حقیقت مجاز ہو جائے شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا دور سے گونجتے ہیں سن ناٹی جیسے ہم کو پکارتا ہے میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا خاک ناٹیز تھا میں سو مجھے انسان کیا پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے اسے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مصبت رویہ اپنا نہ ہوگا چہرے سے پتا نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں ان میں چھپے جذبات نہیں ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو روشنی کی ایک ہلکی سیک کرن اسے ختم کر سکتی ہے تعلیم ضروری تو ہے لیکن تربیت کے بہو ہے تعلیم نامکمل جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے یقین کرنا سیکھو شک تو ساری دنیا کرتی ہے اے فرشتو تکلف نہ کرو لکھنے خاب لوگوں کو یاد ہے سب خطائیں ایک دوسرے کی اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو اندھیرے کی سب سے بھیانک کس منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر جراح کو گل کر دیتی ہے اچھی بات کو غور سے سنو کہنے والا چاہیں کوئی بھی ہو سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی لوگ جب لوٹ کر نہیں آتی واویلہ تو چھوٹے غم کرتے ہیں بڑے غم تو انسان کو چھپ لگا دیتے ہیں مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا دیمک روح کے اندر ہے باہر سے شاداب ہے سب خود سے لڑ جاؤ جیت جاؤ گے ایک دوسرے کے حق کے احترام سے معاشرے میں قیام پیدا ہوتا ہے دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوک سے بہتر سبر ہے موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے بلند عقیدہ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ جس کی رات بیدار ہو جائیں اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے یہ جو اللہ کی عطا کی ہوئی محبت ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہے اور اس راہ پر چلنے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے ہے روزی کمانے کی کوشش کرو اور دوسروں کے خزان جینا بنو جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے عمال تمہارے نام عمال میں درج کر دیے جاتے ہیں سخی ترین انسان وہ ہے جو اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرج کر ڈالے اور بخیل ترین انسان وہ ہیں جو سلام کرنے میں بھی گنجوسی کریں خرج کیا کر گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں کو نہ چھکا لے اپنی نظر پر نظر رکھیں ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے ابن آدم مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس کی طرف لوٹے گا ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت ہمارا رب ہم سے راضی ہو اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہیں یعنی دعاوں کا قبول کرنے والا ہیں ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروت الٹتے ہیں رہا کر دے قفس کی قید سیگ حیل پرندے کو یوں اتنے درد کو اس دل میں کتنے سال پالے گا اکل مندی حلال لکمے سے پیدا ہوتی ہیں اور عشق اور دل کی نرمی حلال لکمے سے ہی جنم لیتی ہیں دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے سمجھداروں کو سمجھنا اے اللہ ہمارے عمر کے ختم ہونے تک ہمارے رزق کشادہ رکھنا اے اللہ عمر کے باقی بچے حصے کو بہترین حصہ بنا دے اور ہمارے بچے ہوئے عمال کو بہترین عمل بنا دے اور جب تیری ملاقات کا دن ہو وہ دن خوبصورت بنا دینا غم کا ملنا بد قسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے ہر حال موسیٰ علیہ سلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے اور فیرون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا اپنے معاملے کو خالق کے سکرد کر دو اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیا بڑھ جاتا ہے افلاق کے پردوں سے یہ جاری ہوا فرمان والعاصر خسارے ہی خسارے میں ہے انسان یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے محرم اور نامحرم کے قوانی آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں رزق عزت اور صحت اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہو تو وہ ناشکرا ہیں یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے لہذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا ہر ظلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے دعاوں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاوں کے راستوں کو بند کر لیا ہے اپنی شہوت پر قابو پاؤ تا کہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے ہر گناہ حیاء کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے شیطان اللہ کے غزب سے ڈرتا ہے جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے دین اللہ کا دنیا اللہ کی ہم اللہ کے ہر کوئی اللہ کا ہر چیز اللہ کی پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارہ ہو سکتی ہے ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کی ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی مسئیبت دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت ملیں گے تو پھر ہر لمحے ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو حلال اور پاک گزہ کا احتمام کرو اور نہ اہلوں کی صحبت سے پرہیس کرو جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے اور یہی یقین کامل اسے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا اس دنیا میں سب سے بڑی مسئیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے میرا وہ سوال پورا ہو خدا یا جو میں نہیں جانتا مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے دنیا میں محبتوں کی ساری داستان شوق اور صبر کی داستان ہیں جان جان آفری کے حوالے کرنے کی خدا کا جلوہ چیزوں کو اپنا نور اپنی جہد عطا کرتا ہے مگر وہ چیزیں خدا نہیں ہو جاتی زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتا کسی اکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں وقت کے کسی گوشے میں شیطان بھی فرشتہ تھا سب سے زیادہ عبادت گزار قریب تر محرم اسرار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لئے کافی ہیں جو تمہارا مزاق ہڑاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلام فرماتے ہیں میں مردہ کو زندہ کرنے سے آجز نہیں ہوا لیکن بے وقوف کی اصلاح سے آجز آگیا انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ پھر مقام آتا ہے سہنے کا سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص آپ کی غلط بات پر خاموش ہی اختیار کر لی تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں آپ سے بڑا ہے تقوی یہ ہے کہ روز محشر کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے مطلب کی کشتی پر سوال لوگ بہت جل مخلص لوگوں سے بچھر جاتے ہیں پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو بدنصیبی کی لاکھ قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم محبت کے بغیر زینہ ہے لوگ محبت کو بس معمولی سا سمجھ لیتے ہیں محبت تو خدای طاقت ہے استاد بننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے استاد کی عزت کی جائے کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سوائے آپ کے جب آپ اپنے آپ سے سلاح کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ بھی سلاح کر لیتے ہیں محبت وہ واحد چیز ہے جو تھوڑی بھی ہو تو محسوس ہوتی ہے دکھ لے کر سکھ دینے والے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنے والا بھی باکمال ہو جاتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے لہٰذا اپنے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر راہ پر چل سکے اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو برنا پکڑ میں آ جاؤگے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہیں بے وکوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں پست اور کم تر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے بے ہودہ باتوں کو چھوڑنے سے اکل کامل ہو جاتی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلا کو فلا کا خیال خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نین کے بھی یہی ہوتی ہے آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے تاریخ کی تمہاری مشال راہ ہے اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بنیاز بن جاتا ہے اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو جو کشتی یاد خدا عشق نبی صلی اللہ علیہ و اور ندامت کے آسووں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں ارادے اور حمد سے پیدا ہوتے ہیں ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں خاموشی کا حق دار ہے اللہ نے جو آتا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو تمہیں قبول کر لیا جائے گا جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا علم دولت والے کا نہیں طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی اکلمندی کی نشانی ہے کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں ایسے ہی کچھ نیکھیاں بھی ہونی چاہیے قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کیلئے ملنا تو پڑتا ہے زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی صیرت روح کو اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہے اپنی اکلمندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آگ کو آنسووں سے چمکنے دو شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہیں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھیجتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لئے روتی ہے جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے لمبی چھلانگ بھرنے کے لئے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو پھر بہت سکون ہو جائے گا ماضی یقین ہے حال حقیقت ہے اور مستقبل امکان ہے اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے ہاں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لائے جائے ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے موت فنہ کا نام نہیں بلکہ عبدی سفر کے نکتہ آغاز کا نام موت ہے اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اے لوگو دھوکہ نہ کھاؤ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں اس کی مدد کو کافی سمجھو یقیناً وہ بہترین مددگار ہیں دنیا کی زندگی سے راحت سرگناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں نیکیاں یہاں ہمیشہ مشکس سے حاصل ہوتی ہیں اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے جنتے ہیں مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے اور ہو سکے تو اس کام کے لئے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر تا کہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لئے آسان ہو جائے اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو اور میں میں کی رٹ نہ لگائے پھیرا کرو اللہ حوالو کی میں باقی ہی کہا رہتی ہے میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے ہم جانے انجانے میں جو بے عدبی کر دیتے ہیں اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے اس بے عدب رویہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے اللہ سے عدب کی توفیق مانگا کرو اس کے لئے کوشش کیا کرو ورنہ بے عدبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھیکتی ہے اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آجائے وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہیں یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا دعاوں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں اگر اپنی لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیا ہے تو دوسروں کے لئے دعا کرتے رہا کریں جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اکل من خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے ناشکرہ بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے مایوسی اور ناؤمیدی باتنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے اگر مگر کیوں کیا کیسے کب اور کہا یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی نواقف ہے بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے اور خواہش سے مغلوب ہونا جو پائے ہوگی انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے آلی شان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر کوئی کام کسی کے حوالے کر نہ ہو تو اکل من شخص کے حوالے کرو اگر اکل من شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو برنا وہ کام چھوڑ دو اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تا کہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بجھ کر جنت میں چلے جائیں اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو لیکن سفر جاری رکھو یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ ظلیل اور خار ہو جاتا ہے جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراں کر لیا کرو وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے عامال نہ کرنے والا بے وقوف اور عامال کر کے لوگوں سے بدلے کے امید رکھنے والا اسے بھی بڑا بے وقوف ہے چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزق کی قید سے بہتر ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں ایک الزام دوسرا تمہاری غلطیاں الزام کو رد کر دو غلطیوں کو صدھار لو اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے اسے شیطان بھی موجود ہیں گمراہ کرنے والے لوگ بھی پھر بھی اگر ہم نیک عامال کر رہے ہیں تو سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی اپنی سوچ کو زند سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کی جاتی بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں